اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالباد سیتی کرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکورپلس ناظرین اس ٹائم میں سمریال کے اندر مجود ہوں جہاں پہ نہائی تھی دل خراش ایک واقعہ پیش آیا ایک عورت کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ ایک باکس کے اندر بھی بند کر دیا گیا اس ٹائم میں اسی عورت کے گھر کے سامنے مجود ہوں جنہوں نے قتل کیا وہ بالکل اس کے جو ہے وہ اوپر ان کی رہائش ہے اور جو عورت قتل ہوئی جو مقتول ہے وہ ان سے نیچے والے پورشن میں رہ رہے ہیں میرے ساتھ اس عورت جو اس ٹائم قتل ہو چکی ہے کہ خامد بھی مجود ہیں اور نہائیت افسوسناک اور ایک درد مندانہ بات یہ تھی کہ عورت نائنٹھ منتھ پریگنٹ بھی تھی جس کو قتل کر دیا گیا ہمارے ساتھ سمریال کے سینئر جنرلیسٹ یونس گجر صاحب مجود ہیں اس سارے واقعے کے انشاہد ہیں اور بلکہ موقع پر پہنچ کے انہوں نے خود وہ باکس جو ہے وہ کھلوایا اور آپ وہ ویڈیو بھی اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام اچھا یونس بھئی یہ بتائیں یہ سارا واقعہ کیا تھا کیسے پیش آیا جی صبح کے وقت تقریباً دا سبج ہے نا مجھے فراہ مبین نامی ایک ہاتھون ہے ان کی کال آتی ہے جیسے کہ میں کرائم رپورٹر ہوں سب لوگ جانتے ہیں فیس بک پر سوشل میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے میرے نمبر جو ہے نا وہ پھیلا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری جو کزن ہے چچا ذات بہن ہے وہ کل کی نہیں میر رہی ہے تو میں نے ان سے ظاہری بات ہے جب میں نے کوئی پوسٹ لگانی ہوتی ہے انہوں نے مجھے کال اس وجہ سے کی تھی کہ شاید ہم نے کوئی گمشودگی کے حوالے سے لگانی تھی لیکن انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایک مس حیب ہو چکا ہے جب انہوں نے مجھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا کریں ڈیٹیل بتائیں کیا معاملہ ہے تو میں اس حساب سے پوسٹ لگاتا ہوں تو انہوں نے کہا جی یہ یہ بات ہے جب انہوں نے حلات و واقعات مجھے بتائیں نا تو میں سمجھ گیا یا آپ کو سامنے لگی کہ یہ گمشودگی کا کیس نہیں ہے میں نے کہا میری بہن میں دس منٹ تک موقع پر پہنچا ہوں میں نے کہا ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے لیکن جب میں یہاں پر پہنچا اور یہاں پر پہنچنے کے بعد کچھ اور مصدقہ ذرائع مجھے ملے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کے کیمرامین کے بلکل بیک سائیڈ پر ایک وہ مکان ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں میں ہیں ان کی مدد سے کچھ پتا چلا کہ جو ان کے کیمرے میں کچھ ایسے حلات و واقعات دیکھنے میں آ رہے تھے کہ جو لیڈیز تھی وہ اسی گھر میں رہتی تھی پیچھے تو اسی گھر میں جو سیکنڈ فلور ہے وہاں پہ رہتی تھی اور جو تھرڈ فلور ہے وہاں پر جو کاتل تھے وہ رہتے تھے مقتولہ سیکنڈ پہ رہتی تھی تو ہم نے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ذرا ہم نے جب وہ سی سی ٹی وی دیکھی ماذرت آپ کی بات کر رہا ہوں وہ اسی گھر کے اوپر جو ہے وہ رہتے ہیں جنہوں نے یہ سارا جی بلکل یہ جو یہ والا فلور دیکھ رہے ہیں یہ مقتولہ کا فلور ہے اور یہ جو فلور دیکھ رہے ہیں یہ قاتلوں کا فلور ہے اور دوسری بات میں میں آجوں جب میں نے آگیا یہاں پہ تو میں نے نہیں سکا کہ سیسی ٹی وی جب میں نے شیک کی تو سیسی ٹی وی میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک لیڈیز وہ جو مقتولہ ہے وہ اوپر جاتی ہے پھر نیشے نہیں آتی اس کے بعد پھر وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ جب وہ ڈکٹر کے گار میں جاتی ہے اور ڈکٹر کے گار سے پھر وہ واپس نہیں آتی دو گھنٹے کے بعد ایک اور آرات آتی ہے صندوق اس میں پکڑا ہوتا ہے دو بندوں کے ساتھ وہ لے کے اوپر جاتے ہیں اور جب وہ لے کے جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس جو باڈی تھی اس کو پروسیس کرنا تھا پروسیس کرنے کے لیے اس کو باکس میں رکھتے ہیں اب باکس میں ایک اور بڑی کنفیوجن تھی ایک بڑا چیلنگ تھا کہ ایک باکس تو آپ کو پتا ہے اپروکسی میلی پورے سائز کا ہوتا ہے اس کے اندر تو باڈی آ نہیں سکتی اس کو پھر ایڈجیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کی بقاعدہ گردن کاٹی ہے اور پھر جو اس کی ٹانگیں وہ کاٹی ہیں وہ فولڈ کر کے جب انہوں نے نیچے رکھی ہیں تو اس کے اندر رکھی ہیں پھر اس کو لوگ کیا ہے لوگ کر کے پھر اس نے کہا ہے کہ ایک رکشے والے کو بلایا وہ رکشے والے آیا تو رکشے والے پہلے خود اٹھانے لگا ہے لیکن اس سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا ظاہری بات ہے ایک پورا اس کے اندر پرسن تھا وہ کیسے اٹھا سکتا تھا اس نے کہا میرے سے بی بی نہیں اٹھایا جا رہا ایک اور بندہ لے کے آئے پھر نہیں اٹھایا جا رہا پھر دو بندے ہو رہے پھر انہوں نے اٹھایا اور پھر انہوں نے اسرار کیا کہ محترمہ اس کا کیا کریں اس کے اندر ہے کیا تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا کام نہیں آپ نے میری مدد کی ہے بس کافی ہے ہے تو بطورے جرنلسٹ بطورے کرائم رپورٹر میرا روز کا کام ہے تو میرا ماتھا ٹھنکا میں نے کہا یہ جو عورت لیڈی ہے یہ مڈر ہو چکی ہے اور اس صندوق کے اندر ہی اس کی باڈی موجود ہے جب اس کو ٹرانسپورٹ کر دیا گیا یہ تو بات کی بات ہے ہم نے سب کچھ دیکھا ٹرانسپورٹ کر دیا گیا تو میں نے یہ بھی لوگ پولیس کو کال کر رہے تھے تو ایک فرح مبین نامی ان کی بہن ہے انہوں نے مجھے کال کی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پولیس کو کال کی ہے تو انہوں نے کہا جی بلکل کی ہے میں نے کہا پولیس آ رہی ہے لیکن پولیس کو یقین نہیں ہو رہا تھا نا پولیس یہ سوچ رہی تھی کہ روز کی طرح شاید یہ معاملہ ہوا ہے کہ روز کی طرح لوگوں کے ہاتھ چلی جاتی ہیں جگڑا کر کے چلی جاتی ہیں تو شاید واپسی آنے میں تھوڑا ٹائم لگے لیکن جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور میں نے آ کے پولیس کو کال کی ہے میں نے کہا نہیں 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 یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ 90% شک ہے میرا کہ اس لیڈی کا مڈر ہو چکا ہے اور مدعی مدہ اور مدہ لے تینوں ہی موقع پر موجود ہیں جب تینوں چیزوں کی میں نے یقین دہا نہیں کرائی تو ایسے ایچو صاحب جو ہیں وہ فوراں موقع پر موجود ہو گئے جب وہ آئے ہیں تو پھر ہم نے ظاہری باتیں ہمیں بھی نظر آ رہے تھے یہ قاتل کون ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں اس کے سباب کیا ہیں تو پھر ایسے ایچو نے بھی ایک منٹ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں کیا اور فوراں ہی جو قاتل تھے اس جو عورت ہے کا جو خان ہزبنڈ ہے اس کا رحیم اللہ نام بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے یہاں پتہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے وہ ابھی مصدقہ ذرائے ہمارے پاس نہیں ہے صندوق ملا ہے وہ کس جگہ سے پھر آپ نے برامت کی ہے صندوق ہمیں بلکل وہ سامنے گھر تھے یہاں سے لوڈر سے لے کے گئی ہے وہ عورت عورت یہاں سے لوڈر سے بات میں پتا چلا لے کے گئی ہے پھر وہ جہاں پہ ہم سب سے پہلے پہنچے ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ سندوق تھا جہاں پہ مدہ پڑا ہوا تھا پولیس جو ہے نا وہ اس کو کھول نہیں رہی تھی پولیس کہہ رہی تھی کہ شاید پتہ نہیں کسی کا گار ہے کسی نے لوگ کیا ہو کسی کی پرائیویسی لیک نہ ہو تو ان کے بھی سکیورٹی ڈیزن تھے آپ نے کھلوایا ہے میں نے کھلوایا میں نے کہا میرے میں نے فون تا ہی کہا دیا تھا کہ میرے آپ ایک بہاب پہ کھولیں یہ گھر ہے ڈاکٹر صاحب کا جن کے پاس وہ چیک اپ کروانے گے جو قاتل ہیں اور وہ جو عورت ہیں وہ علیدہ ایک لوگ ہے وہ علیدہ ایک عورت تھی وہ ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک نئے کہانی تھی وہ نئے کہانی کیا تھی اس کی بیٹی کی اولاد نہیں تھی یہ نائتھ مانت سے پلیگنٹ تھی ڈلیوری بلکل نزدیک تھی ابھی جو شاکنگ نیوز ہے ابھی جو شاکنگ نیوز ہے کہ ابھی پتہ چل رہا ہے ذرائع سے کہ اس عورت کو بچہ چاہیے تھا استعمال اس ڈاکٹر کی بیوی کو کیا گیا ان دونوں نے مل کے اس کا بچہ بقاعدہ نکال لیا ہے بچہ زندہ اس ٹائم جی بچہ بھی سننے میں آ رہا ہے یہ بائیسہ بتا رہا ہے ہم ان کے بھی کمنٹ لیں گے ان سے آپ کو پوچھ کے بتائیں کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ بچہ بھی زندہ ہے بچہ بھی زندہ ہے اور جو عورت ہے وہ وہیں تھی ہمیں اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ شاید عورت کے ساتھ بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جی جی تو یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ بقاعدہ کہہ رہی ہے کہ بچہ اس کے اندر نہیں ہے حالانکہ عورت نائنٹھ منت کی پریگنٹ تھی اور ڈلیوری ان قریب تھی اسی چیز کا فائدہ انہوں نے اٹھایا تھا یونیس بھائی جب بکسہ کھولا ہم نے ویڈیو دیکھی ہے وہ جیسے یہ ایک شخص لڑکا جو ہے وہ بکسہ کھول رہا تھا تو غالبنا آپ پیچھے سے کہہ رہے تھے کھولیں کھولیں تو وہ یک دم اس نے جو ہے اس کو نیچے کر دیا کیا وہ آپ کے برادر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میں نے بھی دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا اور جب سب لوگوں کو باہر نکال دیا اتنے کو ڈرونی حالت ہی اندر ابھی یہ بھائی سب بتائیں گے کہ اس کے چیرے کو مسک کیا ہوا تھا اس کا جو گردن تھی اس کو کاٹا ہوا تھا اس کے جو جوائنٹ سے نیچے والے ان کو کاٹ کے فولڈ کیا ہوا تھا پیٹ پھٹا ہوا تھا تو اس طرح کی سچویشن عام بندہ نہیں دیکھ سکتا اس سے زیادہ انجرڈ دیکھی ہیں اس سے زیادہ جلی ہوئی دیکھی ہیں لیکن جو کل والی میں نے دیکھی تھا یقین کریں میں بھی گبرہ آ گیا تھا اور جب سب لوگوں کو باہر نکالا تو پولیس والے اور میں ہی اندر تھا تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ مجھے فوٹیج لینے دیں لیکن فوٹیج وہ واقعی ایک تو ہلاکیات کے بھی حلاف تھی اور دوسرا وہ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور تیسرا جو ایسے چھو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی بیانک باڈی ہے تو کہیں ہوفو ہے راس نہ پھیلے تو آپ میربانی کریں کہ آپ فوٹیج نہ لیں حالانکہ فوٹیج میں نے دیکھی تھی اور یقین کریں کہ میں بھی پورا پریشان رہا پورا دن کیونکہ اس طرح کی فوٹیج میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ناظرین اس جو عورت کو قتل کر دیا گیا اس کی اس کا جو خاندان ہے اس کا جو ہزبنڈ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مجود ہے یہ سارا وقوع تھا جو یونس گجر صاحب نے آپ کو بتایا کیونکہ یہ سارے واقعے کے انشاہد ہیں اور موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے ہیں جو قتل ہوئی عورت ان کے ہزبنڈ سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر جی کیا ہوا کب آپ کو یہ سارے واقعے کا بتا لگا جی میں مقتولہ کا خاند ہوں صبح میں کام پر چلائے گا ہوں جب میں واپسی آئے ہوں تو میری بیگوں گھر پر نہیں تھی میں نے اسے ڈوڑنا شروع کر دیا کسی سی سی ٹی وی کیمرے میں میں نے دیکھا کہ میری بیوی کو کوئی ایک عورت ہے بکسے میں لے کر جا رہی ہے میں نے پیچھے باگنا شروع کر دیا چھانبین شروع کر دی وہ سامنے تھوڑی دور اس کا گھا رہا ہے آپ کا کیا کوئی ان سے دشمنی تھی کیا سارا معاملہ ہوا نہیں دشمنی تو ہماری ان سے کوئی نہیں تھی ایک دفعہ بچوں کے تنازے پر ڈک صاحب سے میرا کوئی تھوڑا جا ہوا تھا تو پھر انہوں نے آ کر مجھے کہا کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گا آپ کو مجھے کیا پتا انہوں نے اس طرح مجھ سے بدلہ لینا تھا تو یہ ڈاکٹر تھا ان کے پاس آپ کی بیوی جو ہے وہ چیک اپ وغیرہ کروانے جائے کرتے تھے ایک دو دفعہ میری بیگو نے بتایا کہ میں نے اوپر چیک اپ کروایا ہے انہوں نے ڈرپ وغیرہ کو لگائی ہے میڈیسن وغیرہ کو لے کر دی ہے وہ میں نے میڈیکل سٹو سے لا کر دی ہے انہوں نے یوز کی ہے پھر بعد میں انہوں نے پتہ نہیں کسی بہانے سے کیسے اس کو بلوا لیا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اچھا ایک تو یہ آپ کے ہمسائیں ہیں بلکل ڈاکٹر صاحب جو مین ایک کریکٹر ہیں دوسری ایک عورت جو یہاں سے سی سی ٹی وی میں بقصہ اٹھا کے لے کے گئی ہے وہ عورت کون تھی وہ عورت ڈاکٹر صاحب کا ان کا گھر پر آنا جانا ممول بن گیا تھا تو ہو سکتا ہے اس نے ڈاکٹر صاحب سے مل کر کہا کہ میں مجھ سے کچھ پیسے لے لو ڈاکٹر صاحب نے کمیٹ کر لی ہوگی آپ ہمیں پیسے دیں تو آپ کو ہم اس طرح کر کے ایک عورت ہمارے پاس ہے اس طرح کی اور اس کا بچہ ہے وہ نکال کر آپ کو دے دیں گے وہ جو عورت یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ بلکل ساتھ ہی رہتی تھی کیا اس کے کوئی ارادے تھے کیا وہ کیونکہ آپ کی بیگم جو ہیں وہ حاملہ تھی کیا وہ بچہ لینا چاہ رہے تھے وہ یہ بات ہے کہ اس کی ماں جو ہے اس کی بیٹی اس کا کوئی بچی بچہ نہیں تھا اور اس نے اس بہانے سے ڈاکٹر صاحب سے کوئی رابطہ بغیرہ کر لیا کہ میری بچی کا کوئی بچی بچہ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں مجھ سے جتنے پیسے لینا چاہتے آپ لے لیں لیکن مجھے کسی کا بچہ دلوا دے اس طرح ڈاکٹر صاحب نے میری بیگم کے ساتھ یہ واقعہ پیچھا ہے اس طرح سلو کیا نہایت ہی بہت ظلم ہوا میرے ساتھ یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے یونس بھائی ایک آخر میں آپ سے ختم کروں گا بات کو ابھی کیا پیش رفت ہے جو ملزمان ہیں وہ پکڑے گئے ہیں ابھی بردر جو موقع پر پکڑے گئے تھے ایک تو وہ لیڈی وہ تھی جس نے قتل کیا تھا جس نے یہ سارا مل کے معاملہ کیا تھا جو ڈاکٹر کی بیوی تھی شاید جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے لے کے شاید ان کو بچہ دینا چاہ رہی تھی اس کے ہزبنڈ کو اور اس کے بھائی کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور جو ہیسے چھو تھے انہوں نے وارننگ دی تھی جو یہاں پر لیڈیز تھی ظاہری بات ہے ابھی تو شک کے بھاپ پر سب کو چر رہا تھا تو پولیس بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنے جو ذرائع ہیں ان کے کمپلیٹ نہیں ہوتے جب تک وہ ہاتھ نہیں ڈالتے کسی بھی عورت پر انہیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی کی عزت مجرور نہ ہو لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ عورت ساتھ میں انکلوڈ ہے اور سارا معاملہ اسی کا ہے اور پھر بات میں اس نے سنا ہے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اکبالے جرم بھی کر لیا ہے تو اس کو بھی پکڑ لیا اور سب سے بڑی گوڈ نیوز یہ ہے کہ جو عورت یہاں سے بکسے سے لے کے گئی تھی لوڈر کے اوپر اور وہاں پر جا کے کواٹر میں رکھا تھا ابھی تقریباً ریسینٹلی ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹے پہلے وہ بھی پکڑے گئے ہیں یعنی اس ٹائم سارے جو ملزم ہیں وہ پکڑے گئے ہیں مجرم سارے پکڑے گئے ہیں جی ملزم اور مجرم سارے ٹوٹلی پکڑے گئے ہیں اس میں سب سے بڑا جو بین میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو جاتا ہے اس میں ایفریشیٹ کرنا چاہیے تو وہ پولیس کو کرنا چاہیے کہ جو جنہوں نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے تقریباً اس وقت بھی ہے کہ مطلب پروفیشنلزم کا انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے فوراں ہی تین بندوں کو وہاں سے رشت کیا ہے دو بندوں کو رشت کیا اور ایک لیڈی کو کیا آج انہوں نے دوسری لیڈی جو ہے اس کو بھی گرفتر کر لیا اور اس قتل کو انتہ ہونے سے بچا لیا ہے بہت شکریہ یونیس بھائی آپ کا جی تو ناظرین ہم موجود تھے سمڈیال کے اندر اور نہائی تھی دردناگ اور دلخراش یہ واقعہ پیش آیا سیالکورٹ کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکورٹ پلس مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم